پچھلے ہفتے میں سیرت کے درس میں ہم اور آپ نے کیا پڑھا کہ کافروں کی شکستیں پاس ہوئی بری ہار جس کو کہتے ہیں وہ ہار ہوئی ستر بڑے بڑے لوگ کافروں کے قتل کیے گئے اور ستر لوگ کیا ہے قیدی بھی بنائے گئے ستر لوگ قیدی بھی بنائے گئے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بری شاندہ اور فتح اور کامیابی عطا فرمی اب کیونکہ بدر آپ کو معلوم ہے مدینے سے سو کلومیٹر سے زیادہ ہی دوری کے فاصلے پر ہیں اور کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جو غزوِ بدر میں شدید نہیں ہوئے تھے پھر عورتے ہیں بچے ہیں وہ سم مدینے کے اندر تھے انتظار میں تھے کہ اس جنگ کا ریزلٹ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے تو جب جنگ جید لی گئی مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا کہ وہ اہل مدینے کو اس خوشکبری یہ خوشکبری سنا دے کہ مسلمان فتحیاب ہو گئے ہیں مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ایک زید بن حارسہ تھے اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے ایک کو نیچے کے راستے اور دوسرے کو اوپر کے راستے سے بھیجا کہ وہ لوگ جا کر کے وہاں پر خوشکبریاں سنا دیں کہتے ہیں کہ جب دونوں پہنچے دونوں میں پہلے حارسہ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ابھی جن کے صاحب زادے کازی کرو اوسامہ بن زید بن حارسہ زید بن حارسہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے شروع کے زمانے میں جب تک آیات نازل نہیں ہوئی تھی ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا زید بن محمد کہا جاتا تھا زید ابن حارسہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا تو زید ابن حارسہ خبر لے کر کے آئے مدینہ پہنچے ان کے لختے گھگر اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک طرف تو معاملہ یہاں تھا اور مدینہ کے اندر غم کا پہاٹ مٹا ہوا تھا اسی دن جس دن خوشکبری لانے والا خوشکبری لارہا ہے اسی دن اللہ کے پیغمبر کی لختے گھگر رقیہ بنت محمد کی وفات ہو چکی ہے آپ کی تدفین کا عمل اور پروسس جاری ہے اور اللہ کے پیغمبر اپنی لختے گھگر کے جنازے میں شریک نہیں ہے نبی علیہ السلام شریک نہیں ہے رقیہ کی بڑی بہن زینب مکہ کے اندر ہیں ان کو علم بھی نہیں ہے کہ میری بہن کی وفات ہو گئی ہے ماں بھی موجود نہیں ہے عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج رقیہ کے ذریعے سے اس کی وفات سے اللہ کے پیغمبر سے ایک جو رشتہ کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے یعنی سب پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں گھرانے کا کوئی شخص موجود نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بہی ہیں جو اپنے بہن کے جنازے میں شریک ہو رہی ہیں بڑی بہن موجود نہیں ہے اور دوسری بہن امی کنسوم وہ بھی کیا ہے چھوٹی تھی یہ یعنی رقیہ کی وفات ہو گئی ہے زینب موجود نہیں ہے اور فاطمہ اور امی کنسوم یہ دونوں کیا ہے وہاں پر موجود ہیں یہ غم کا پہاڑ مدینہ کے اندر ٹوٹا ہوا ہے اسی موقع پر اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کو دفن کیا اور مٹی دے کر کے ہاتھ کو سافت کر رہا تھا کہ میرے والد محترم زید ابن حارسہ یہ خوشکہ میلے کر کے آیا ہے اہل مدینہ خوش ہو جاؤ تو تو ابن ڈبیہ کو قتل کر دیا گیا ہے شہبہ قتل کر دیا گیا ہے ابو جہل قتل کر دیا گیا ہے عمیہ بن خلق قتل کر دیا گیا ہے یہ سارے کے سارے لوگ قتل کر دیا گئے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابا احق کیا یہ صحیح بات ہے یہ سارے لوگ قتل کر دیا گئے ہیں تو انہوں نے کہا نام یا وہ نہیں آئے میرے لگتے جگر یہ صحیح بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو کیا ہے قتل کر دیا گیا ہے یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے 5034 کے اندر اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور عثمان بن افان لیڈی اور تیار ہیں بدر میں جانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نکا نہیں آپ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو بدر میں نہیں جانا ہے آپ کو اور عسامہ بن زید کو یہی رہنا ہے رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ ان کی دیکھ ریکھ کریں اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ عثمان تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں پاجر بھی ہوگا اور جو حصہ ملے گا وہ بھی کیا ہے تمہیں دیا جائے گا عطا کیا جائے گا اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر عثمہ بن زید چونکہ وہ کم عمر کے تھے اور عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی بیمار تھی آپ ان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے اس طریقے سے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزار چاہتوں کے باوجود یہ بلی جنگ جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس میں ان کی شریکت نہ ہو سکی لیکن پیارے رسول نے ان کو بدر کے شرکہ میں شریک مانا اور ان کا حصہ بھی مال غنیمت میں متعیل کیا اب جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے کمی ہوتی اس زمانے سے فتنہ پر ون لوگ موجود تھے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی حج کے دوران مکہ میں آیا خانہ کعبہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم میں شیخ کون ہے عالم کون ہے مفتی کون ہے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے عالم اور مفتی ہیں اور آفشلی طور پر حج میں وہی مفتی تھے وہی عالم دین تھی ان کے پاس آیا وہ اور آنے کے بعد کہنے لگا میں آپ سے چند سوال کرنے والا ہوں کیا آپ اس کا جواب دیں گے تو اس نے کہا ہاں میں اس کا جواب دوں گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں اس کا جواب دوں گا اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ یہ وہاں کیڑا ہے اور وہی کیڑے آج بھی ہیں یہ جتنے لوگوں کیاں یہ کیڑے ہیں یہ انہی کی اولادوں سے اور انہی کی نسبت رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں یہ فکرہ وہی سے آیا اور وہاں اس زمانے میں آکے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ غزوِ بدر میں عثمان بن عفان شریک نہیں ہوئے تھے کہ جرات کہاں سے پیدا ہوتی ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں یہ پہلا سوال تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں معلوم ہے پھر کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزوِ احد میں عثمان بن عفان بھاگ گئے تھے فرار ہو گئے تھے کہا ہاں معلوم ہے کہا آپ کو معلوم ہے کہ بیعتِ رضوان میں عثمان بن عفان شریک نہیں ہوئے تھے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے بھی کہا اللہ عورت پر یعنی مارِ خوشی کہ آہ آہ کرنے لگا کوئی حرم کے اندر کہا ادھر آو ادھر آگل تو کہا کی میں اب تمہارے سوال کا جواب دینے لگا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا جہاں تک معاملہ ہے کہ غزوِ بدر سے عثمان بن عفان عفی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے رہ جانا جو جانتے ہوئے کیوں کہا تھا اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بیمار تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ غزوِ بدر میں شریع نہیں ہوں گے تمہارے لئے اتنا ہی عجر ہوگا جتنا ابو بکر عمر اور علی اور دوسرے لوگوں کے لئے ہوگا تم وہاں جاؤ گے تو نہیں لیکن تمہارے لئے اتنا ہی عجر ہوگا جتنا شریف ہونے والے لوگوں کا ہوگا وَسَهْمَهُ اور اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ ان لوگوں کو ملے گا تو یہ اللہ کے پیغمبر نے عثمان بن عفان نضی اللہ تعالیٰ نو کو روکا اور بدر کے شرقہ میں شریع منا اور تم کہتے ہو کہ عثمان بن عفان غزوِ بدر میں شریع نگوی تھی جہاں تک معاملہ ہے کہ غزوِ وحد میں بھاگنے کا تو جو بھگدر مچی تو اس سے کئی لوگ ادھر ادھر ہو گئے عثمان بن عفان نضی اللہ تعالیٰ نو بھی کیا ہے ادھر ادھر ہو گئے لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دو جگہ سلال عمران میں کہا قَدَفَ اللَّهُ عَنْ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے درگزر کر دیا ہے تو جسے اللہ نے معاف کر دیا ہو اس کی تم کلاس لینے والے کون ہوتے ہو اللہ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور ہاتھ مارا تیسرا معاملہ وہ تو انتہائی کمزور ہے کہ تم کہتے ہو کہ بیعتِ رضوان میں ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے شریک نہیں ہوئے تھے تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ بیعتِ رضوان تو ہوئی ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھی اور اگر اللہ کے پیغمبر کے نزید مکہ والوں کے لیے کوئی اور زیادہ محبوب ہوتا تو آپ اسے بھیجتے ہیں عثمان بن عفان کو نہیں بھیجتے اور جب عثمان بن عفان گئے اور ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی تو پیارے رسول کو اس قدر تکلیف ہوئی اور کہا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چودہ سو صحابہ سے زیادہ لوگ موجود تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر مدللہ سے مربی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے سورہ فتح میں بھی کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے کون ہے جو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا کون بیعت کرے گا کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے رضی اللہ عنہ وردہ تو سارے صحابہ نے بدلہ جو ہے آپ کے ساتھ بیعت کی اور جن لوگوں نے بیعت کی ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ مجھے علم ہے مجھے اندادہ ہے کہ جو لوگ درق کے نیچے بیعت کیے ہیں کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا سب جنت میں جائیں گے اور صحابہ میں جو میار ہے یہ بدلی صحابی ہے فلا فلا ایسے ہی بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ دوسرے صحابہ پر کیا ہے فضیلت مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں تو یہ تمہیں علم نہیں تھا اپنا خوش ہو گیا ایسے ہی آج بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر کلے کر کے حق رکھتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ دوز مل گیا ہے امیر معاویہ کے خلاف کبھی یہ دوز مل گیا فلا فلا صحابی کے خلاف کبھی ان کو مل گیا ہے اصل میں تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم ساری باتوں کو جانتے ہی نہیں ہو ایسے ہی شخص کی بیماری تھی جب اس زمانے میں تھی تو آج اس سے زیادہ بھی بیماری لوگ موجود ہوں گے سوچ اور اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کی بات ہے جو عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق لوگ اس طرح کا گمان بکھا کرتے تھے اور وہی سلسلہ آج بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہیں جو پران اور عدیس پڑھنے پڑھانے کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ چیزیں ان کے ہاں ہوتی ہیں بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آئندہ آنے والا جو ٹاپک ہمارے پاس وہ صیرت میں دو اہم چیزیں انشاءاللہ ذکری کی جائیں گی ایک مال غنیمت کی تخصیم اور دوسرے نبی علیہ السلام کا جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان سے فدیہ لینے کا طریقہ کیا تھا اور یہ دولوں چیزیں خاص طور سے فدیہ والا معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے کئی اہم پیغام رکھتا ہے بہت دن اللہ آئندہ دنوں میں یہ چیزیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی جائیں گی معذرت کے ساتھ آج ایک اہم پرگام میں شرکت بہت ضروری ہے تو یہ آج کا یہ درس آج مکمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور آئندہ ہفتے مقلقات ہوتی ہے سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ